اسلام علیکم آپ ہمارا افیشل چینل ہادی ٹی وی دیکھ رہے ہیں آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ٹاپک ہے کوبنڈ نائنٹین یعنی کرونا وائرس حکومتی پلاننگ اور عوام کرویا جب 27 فروری 2020 کو پہلا کیس ارجیسٹ ہوا تو اس کے بعد حکومت نے 14 مارچ کو تعلیمی دارے بند کر کے لوگ ڈاؤن کی طرف آنے کا اعلان کیا لیکن حکومتی سطح سے کوئی واضح پولیسی نظر نہیں آئی حکومت کچھ کنفیوز تھی شاید اس نے ایزی جو لیا 17 مارچ کا ہمارے پرائیم منسٹر صاحب نے اعلان کیا کہ یہ ایک عام سی فلو ہے اور کوئی زیادہ خطرناک نہیں ہے اس سے لوگوں نے بھی زیادہ سی باتا آپ عوام کو لیٹ کر رہے ہیں تو لوگ نے بھی اس چیز کو اتنا سیریس نہیں لیا تب حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ سخت لوگ ڈاؤن کی طرف جاتی کرفیو ٹائپ لوگ ڈاؤن ہوتا اور اگر حکومت نہیں بھی سپورٹ کر سکتے تھی عوام کو تو وہ اتنے ہی اعلان کر دیتے گر ہمارے پرائیم منسٹر صاحب کہ آپ اپنے عوام اپنے سراؤنڈنگ میں جو غریب لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھیں تو کسی نہ کسی دوسرے کو بکھا نہیں تھا مرنے دینا یہ پاکستانی قوم بڑی جذباتی قوم ہے اس میں قربانی کا بہت جذبہ پایا جاتا ہے ہم ویسے بھی خیرار ڈونیشن وغیرہ دینے میں دنیا میں پہلے نمبر پہ آتے ہیں تو اس وقت لوگوں کے جب وہ مالی حالت بھی بہتر تھی تو وہ دوسروں کی ہلپ کر سکتے تھے حکمت بھی بوجھ نہیں تھا پڑھنا اور اگر سخت لوگ ڈاؤن دو سے تین افتوں کا ہوتا لوگ بھی ان کا بھی خیال رکھ لیتے اور یہ وبا بھی انڈر کنٹرول رہتی لیکن حکمت نے سمارٹ لوگ ڈاؤن کی طرف آنے کا اعلان کیا جو کہ لوگ ڈاؤن تھا بھی اور نہیں بھی تھا کیونکہ پاکستانی قوم اس کے اتنا سی رس نہیں لے رہی تھی تو حکمت کی طرف سے یہ کنفیرن رہی حکمت اب بھی جہاں وہ کوئی ایک پروپر ایک جہاں وہ راستہ اختیار کرنے میں کنفیوز ہے سنگ کی طرف سے ہمیں جہاں وہ دیکھنے میں آیا کہ سخت لوگ ڈاؤن ان کی طرف سے رہا لیکن باقی صحب میں اس حساب سے یا فیڈر لیول پہ اس حساب سے جہاں وہ ایسا جہاں وہ لوگ ڈاؤن نہیں تھا تو یہ حکمت کی طرف سے ایک اس کو ایزی لے لینا کہہ دیں یا کنفیوز کہہ دیں ہوئی لاپروائی ہوئی جس کی وجہ سے ہم آج یہ خمیازہ بخت رہے ہیں کہ ایک جہاں وہ ایشیا میں ہم چوتھے خطرناک جہاں وہ ملک ہیں کرونا وائرس کے لیے اور اس کو کرونا وائرس کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم دنیا میں دو سو ممالک میں ایک سو اٹالیسوے نمبر پہ ناکام ترین ملک آ رہے ہیں تو یہ حکمت کی طرف سے غلط ہوا حکمت کو چاہیئے تھا شروع میں سخت لاگ ڈاؤن کرتے تاکہ جہاں وہ لوگوں کے پاس وقت مالی عالت بہتر تھی وہ وہ ٹائم بھی اگزار لیتے اور کرونا وائرس بھی اتنا نہ پھیلتا لیکن حکمت نے جہاں وہ کوئی پراپر فیصلہ نہیں کیا دوسری طرف آتے ہیں عوام کرویا وہ بھی کوئی تسلی بخش نہیں تھا اور پہلے دو ڈائمہ تو لوگ اس کو سیریس لے ہی نہیں رہے تھے کہ یہ وبا تو ہے ہی نہیں حکمت پیسے لے رہی ہے پانچ سار ڈالر مل رہے ہیں میڈیا نے پیسے لیے ہوئے ہیں ڈاکٹروں کو پیسے مل رہے ہیں وبا ہے ہی نہیں تو ان نے بالکل اس کو جو اس کے ایس او پیز تھے اس پر بالکل دیان نہیں دیا لوگ یہ کہتے تھے اگر کرونا وائرس ہے تو نظر کیوں نہیں آتا ہمارے فیملی میں ہمارے جاننے والے میں گلی ملے میں کسی کو کرونا وائرس نہیں ہے یہ بھی غلط روئیہ تھا بھئی ہوا بھی نظر نہیں آتی آکسیجن بھی نظر نہیں آتی ہے آپ کو تو کیا وہ نہیں ہے کبھی کسی چیز پر بھی نہ دیکھے بھی بلیف کرنا پڑتا ہے اگر صرف یہ پاکستان میں ہوتا تو آپ کہہ سکتے تھے جو لوگوں کا ایک مائنسیٹ ہوتا ہے کہ بھئی حکمت پیسے لے رہی ہے حکمت کرزے لینے ہیں حکمت کرزے معاف کروانے ہیں تو بھئی ٹھیک عمال لیتے ہیں پاکستان میں ایسا ہے لیکن پوری دنیا کہ سارے جب وہ پوری دنیا بے فکوف تھی لاشوں کے ڈیر تھے اٹلی میں باقی موالک میں لیکن ہم اس کو ایزی لے رہے تھے عید کی جب وہ شاپنگ کا جب تائم آیا تو لوگ ایسے شاپنگ کر رہے تھے شاید یہ آخری عیدو اللہ نہ کرے بچوں کو لے کر بزار میں پہنچے ہوئے پوری پوری فیملیز کوئی ایس او پیز کا خیال نہیں اور اس کنتی جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلی فائف تھوزنڈ ایوریج ہماری کیسیز پوزیٹیو آ رہے ہیں اب بھی ٹائم ہے حکومت بھی اپنے جائے وہ سمت کا تعیون کرے عوام بھی اس کو سیریس لیں ایس او پیز کا خیال رکھیں تاکہ جب وہ ہم اس وبا کو کنٹرول کریں یہ حقیقت ہے جن پہ یا جن فیملی میں یہ وبا آئی ہے جو ایفیکٹیڈ ہوئے ہیں ان سے پوچھیں کہ کیا ہو جب ان پہ گزر رہی ہے